اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ بلاول بوٹوں میں کیا دیکھ رہے ہیں جس بندے کی پوری سکولز کی تلیم کالج کی تلیم یونیورسٹی کی تلیم گوروں کے بوٹ پالش کرتے اور گوروں کو دیکھتے ہوئے گزری ہے وہ آپ کے نظام کو کیا سمجھے گا وہ ان جیلوں کے رسم و رواج ان کے کلچر ان کے نظام ان کے سکافت ان کی حب الوطنی کو کیا سمجھے گا اس سے تو دس سال میں پروپر اردو بولنی نہیں آئی وہ بندہ ایک بڑی پارٹی پپلز پارٹی کا چیئرمن بن کے بیٹھا ہوئے نسل در نسل وہ حکمرانی کرتے چلے آ رہے ہیں وہ بندہ اس ملک کا پرائیمس سے بننے کا خواب دیکھ رہا ہے جس بندے کو پاکستان کی غریب عوام کی بھوک کی ڈیفینیشن نہیں آتی کہ ایک بندہ کیسے دہات میں زندگی گزار رہا ہے ایک بندہ کیسے آٹے کے پیچھے لائنوں میں لگا ہوا ہے اس بندے کو بھوک کی ڈیفینیشن کا نہیں پتا ہوگا اور وہ بندے کو آپ حکمران بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں جب آپ ایسے لوگوں کو حکمران بنائیں گے جنہوں نے نہ تو آپ کے ملک میں زندگی گزاری ہے اور نہ آپ کے ملک میں رہ کر مصیبتیں دیکھی ہیں اور نہ وہ میڈل کلاس پور فیملیوں سے اٹھے ہیں اور نہ ہی وہ ملک پاکستان کے سکول سسٹم کالیج سسٹم یونیورسٹی سسٹم کے نظام سے گزرے ہیں کہ ان کو تعلیم کے سسٹم کا پتہ ہو اور نہ ہی انہیں بھوک کی سختیوں کو فیس کرنا پڑا ہے کہ ملک پاکستان میں کیسے غریب کو بھوک سے سامنا کرنا پڑتا ہے نہ ہی ان کا لوڈ شیڈنگ اور صحت کے نظام سے پالا پڑا ہے اور نہ ہی انہیں ایسے ملک پاکستان کے غریبوں کی زندگیوں کا پتہ ہے کہ جو عید کے عید نئے کپڑے بناتے ہیں اور سارا سال سیکنڈ ہینڈ چیزوں کو یوز کر کے وہ زندگی گزارتے ہیں تو پھر کیسے انقلاب آئے گا کیسے ریولوشن آئے گا تو پھر کیسے ریولوشن آئے گا